السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عزیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لائیو وظیفہ لائیو وظیفہ کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کہ اللہ رب العزت تمام شخصوں کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن چار لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا تو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا وقائد کی کے ساتھ آگاز کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل یعنی لائیو وظیفہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں کیونکہ اس طرح کی جانکاری ہم آپ کے لئے کبھی بھی آگے لے کر حاضر ہوں تو آپ کو وہ ویڈیوز و آسانی دیکھنے کو مل سکیں تو آئیے میرے پیارے عزیز دوستو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو آئیے میرے پیارے عزیز دوستو جانتے ہیں وہ چار شخص کون سے ہیں نمبر ایک جو شراب کا عادی ہو مستقل شراب پینے والا ہو اللہ تبارک بطالہ تمام شخصوں کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن جو شخص شراب پیتا ہے اس شخص کی رب تبارک بطالہ مغفرت نہیں فرماتا ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی نمبر دو جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو یعنی کہ ماں باپ کے دل کو پریشانی پہنچاتا ہو ایسے شخص کی بھی جو ہے رب تبارک بطالہ رمضان المبارک کی مقدس مہینے میں مغفرت نہیں فرماتا ہے نمبر تین وہ شخص جو اپنے رشتداروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو یعنی جو اپنے رشتداروں کے ساتھ بلہ بجے بات کو بگاڑتا ہو بات بات پر بلہ بجے ان سے جھگڑا کرتا ہو اپنے آپ میں قرور محسوس کرتا ہو رشتداری میں محبت قائم نہ رہنے دیتا ہو رب تبارک بطالہ رمضان المقدس کے مہینے میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا نمبر چار وہ شخص جو اپنے دل کے اندر جو کسی بھائی کے لیے کینا رکھے یعنی کہ اس سے وزو حسد رکھے جو شخص اپنے دل کے اندر اپنے مومن بھائی کے لیے کینا رکھتا ہے تو ایسے شخص کی بھی جو ہے رب تبارک بطالہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مغفرت نہیں فرماتا ہے اگر یہ چار باتیں آپ میں سے کسی کے دل کے اندر بھی اگر بائی جاتی ہیں تو آپ سے غزارش ہے کہ ان چار عادتوں کو اپنے اندر سے آج ہی ختم کر دیں تاکہ رب تبارک بطالہ کی رحمت سے جو ہے آپ سب کی بھی مغفرت ہو سکے اور آپ بھی وقشش بالوں کی فیرشت میں شامل ہو سکیں تو میرے پیارے عزیز دوستو ہمارا کام تھا اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانا اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان چیزوں کو جان کر فائدہ حاصل کر سکیں نیک چیز ہے نیک چیز کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس کے بدلے میں آپ کو عرج دے گا تو فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہواوں کی گزارش میں ہوں عزیم و شان ملک السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو اللہ حافظ